موسیقی وہ سر پھری ہوا تھی سمھلنا پڑھا مجھے میں آخری چراغ تھا جلنا پڑھا مجھے میں کیسی شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں جو یقیناً آخری چراغ نہیں ہے بلکہ وہ چراغ ہے جس نے دبائی میں بھی چونکہ ان کا وطن بھی وہ سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں دبائی میں ان کا مقام ہے ڈاکٹر ہیں پیشے سے لیکن جس طریقے سے انہوں نے عدب کی خدمت کی ہے یقیناً وہ ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو رہی ہے میں چاہوں گی کہ زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب کا اسلام چشتی صاحب سے میں درخواست کروں گی کہ وہ زبیر صاحب کا استقبال کریں ساتھ میں منور پیر بھائی صاحب سے بھی میں درخواست کرتی ہوں زبیر صاحب سے بھی زبیر رشید صاحب سے بھی یہ ایک اطراف ہے اس بات کا کہ جو شخص عدب کی خدمت کر رہا ہے جو ڈاکٹری کے پیشے میں ہے وہ یقیناً ہر طرح سے تمام عالم کی خدمت کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عظمت کا اطراف کریں ایک بار زوردار تعلیوں ہو جائیں ڈاکٹر زبیر فاروق کے لیے اور میں چاہوں گی اسلام چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ سپاس نامہ اسلام چشتی صاحب پیش کریں جی 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 وہ ابھی بولیں گے بلکل بولیں گے ابھی بولیں گے جی انٹرنیشنل مشاعریہ کے موقع پر موریخہ چوبی دسمبر دوہزار سترہ باباقام آزم کیمپس پونے سپاس نامہ من جانب ایسی ایف سی اسلام چشتی فرینڈ سرکل پونے اور انہا فاؤنڈیشن پونے عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر زبیر فاروق دبائی کے لیے محتم ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب آپ اثر حاضر کی اردو دنیا میں شاعری کی حوالے سے شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں مختلف بہروں میں غزلے کہہ کر اہل زبان و عدب کو حیرت زدہ کر رہے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ اردو کے تمام حلقوں میں آپ کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے یہ سب آپ کی اردو زبان سے بے انتہا محبت کا سمر ہے جس کا مزہ آپ بھی چک رہے ہیں اور ہم جیسے زبان اور شیر کے شہدائی بھی آپ کو مشاعروں میں کلام سناتے ہوئے دیکھ کر اہل زبان بھی داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں ٹی وی کے مختلف چینلز سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے مشاعروں کے ذریعے آپ کا کلام سنانا عوام میں بھی بقبول ہے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ کا پیشہ طب ہے آپ کی مادری زبان عربی اور آپ نے اردو میں شاعری کر کے دنیا میں نام کمائیا ہے مزید حیرت کی بات تو یہ کہ آپ نے اردو سیکھی کلاسیکل شاعری کا مطالعہ کیا اور غزلیہ شاعری کو ذات اور کائنات کے اظہار کا ذریعہ بنایا آپ نے اپنے تیرے مجموع کلام کی ایک جل سرد موسم کی دھوپ میں عرض مصنف کے تحت انکشاف کیا ہے کہ اردو زبان کی جڑیں ذرخیز عربی زبان میں بہت زیادہ گہری ہیں اس سے کسی کو انکار اس سے کسی کو انکار نہ ہوگا ہزارہ الفاظ اپنی ظاہری شکل و صورت بگاڑے بغیر اس میں زندہ و تابندہ ہیں بات صد فیصد درست مگر اردو زبان اور اس کی شاعری کی طرف پوری طرح آپ سے پہلے کسی اور نے کیوں نہیں کی کی بھی ہوگی تو آپ کی طرح وہ کامیاب نہیں ہوئے اور یہ اعتراف آپ کے باز ظرف ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے اپنے استاد محترم شفیق سلیمی کا ذکر عقیدت اور خلوص سے کرتے ہیں آپ کے الفاظ ہیں کہ سخن وری کے پرسرار گوشوں سے جس طرح انہوں نے روشناس کرایا وہ میرے لئے ان کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ عربی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے اس لیے اردو شاعری پر دسترست حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ عرب النسل کے اردو کے اولین شاعر ہیں آپ کی اردو زبان سے محبت اور شیری خدمات ہم اہل اردو کے لیے فقر کی بات ہے اسی کے مدد نظر ایسی ایف سی اسلم چشتی فرینڈ سرکل پونے اور انہا فاؤنڈیشن پونے کے عراقین نے آپ کی خدمت میں سپاس نمہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج اس انٹرنیشنل مشاعرے میں آپ شاعر کے علاوہ حبار احزازی مہمان بھی ہیں اس مبارک موقع پر آپ کی خدمت میں یہ سپاس نمہ پیش کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی قبول کیجئے اسلم چشتی فرینڈ سرکل پونے انہا فاؤنڈیشن پونے